آج ہم بات کریں گے expansion of liquids کی liquids جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں کس کی water کی water کیا ہے water ایک liquid ہے اور expansion کی جب ہم بات کرتے ہیں تو expansion کسے کہتے ہیں expansion ہم دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں جب بھی کسی چیز کی size یعنی ناپ یا volume یعنی کہ حجم میں فرق آتا ہے یا change آتا ہے کوئی تبدیلی آتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں expansion اب یہ یہاں پر جو ہم تبدیلی دیکھیں گے یا change in size یا volume یا expansion دیکھیں گے یہ ہم دیکھیں گے thermal expansion اب thermal expansion کیا ہوتی ہے thermal expansion ہوتی ہے ایسی expansion جو heat کی وجہ سے ہو تو یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ liquids جو ہیں for example ہم water کی بات کریں تو جب اس کو ہم heat کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ expand کرتا ہے یعنی کہ پھیلتا ہے اور جب ہم کسی liquid کو cool down کرتے ہیں تھنڈا کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے وہ contract کرتا ہے یا shrink ہوتا ہے یا ہم کہتے ہیں کہ وہ سکڑتا ہے تو اگر size یا volume بڑھتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں expansion یا expand ہونا اور اگر size یا volume decrease کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں contraction یا ہم کہتے ہیں contract ہونا اب اس کی ہم وجہ دیکھ لیتے ہیں اب یہاں پر ہم نے کیا لیا یہاں پر ہم نے ایک برتن لیا ہے جس کے اندر ہم liquid ڈال سکتے ہیں اور اس برتن کو کہتے ہیں beaker یہ کہلاتا ہے beaker یہ ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں یہ ہم نے لکھ دیا beaker اب ہم نے کیا کیا اس beaker کے اندر کیا لیا ہوئے ایک liquid لیا ہوئے یہاں کونسا liquid موجود ہے یہاں پر liquid موجود ہے water یہ ہم نے اس کے اندر water لیا ہوئے اب water کس سے بنا ہوتا ہے water بنا ہوا ہوتا ہے molecules سے کوئی بھی liquid ہو solid ہو یا gas ہو کس سے بنی ہوتی ہے atoms یا molecules سے یہاں پر بھی ایسا ہی ہے water کے یہاں پر آپ کو جو یہ balls ہی نظر آ رہی ہیں یہ کیا ہیں یہ جو ہیں water کی water کے molecules ہیں یہاں سے atom ہٹا جاتے چلیں یہ water کے molecules ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ یہ آپ کو یہاں پر ان میں spaces نظر آ رہی ہیں تو پانی کے جو molecules ہوتے ہیں ان کے درمیان میں تھوڑی- تھوڑی spaces ہوتی ہیں اتنی spaces ہوتی ہیں کہ وہ move کر لیں اس سے یہاں move کرے گا اب یہ random move کر رہے ہیں کہیں بھی کسی بھی direction میں کوئی خاص direction میں یہ move نہیں کر رہے کہ وہ بھی کسی بھی random direction میں یہ move کر رہے ہیں یہاں move کرے گا پھر اس کے بعد اس کے بے شک یہاں move کر جائے ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی ہیں اس دوران جو اس کی wall ہے بھی کر کے اس سے بھی ٹکرائیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ movement کس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ان کے اندر ہوتی ہے kinetic energy ان کے energy due to movement اس کو ہم کہتے ہیں کیا چیز اس کو ہم کہتے ہیں kinetic energy اب یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں چلیں یہ kinetic energy is energy due to movement یہ ہم نے یہاں پر لکھ دیا اچھا اس کے بعد ہم نے دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی خاص kinetic energy موجود ہے ان molecules کے پاس موجود ہے جس کی وجہ سے یہ move کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یہاں سے اس کو heat کرنا start کر دیا ہم نے یہاں سے اس بیکر کو heat کیا تو definitely اس کا پانی جو ہے وہ کیا ہوا heat ہونا شروع ہو گیا جب اس کا پانی heat ہونا شروع اس کا hot ہونا شروع ہو گیا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا چیز جو ہم یہاں سے دے رہے ہیں ہم اس کو heat دے رہے ہیں اب heat جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے heat کو ہم کہتے ہیں thermal energy یعنی کہ ہم اس پانی کو energy دے رہے ہیں energy ملے گی اس کو تو اس کا مطلب ہے یہ ان کی جو movement ہے وہ تیز ہو جائے گی یہ جو آپ کے پاس یہاں پہ water کے molecules موجود ہیں اب یہ زور زور سے ٹکرائیں گے یہاں پر زیادہ تیزی سے ٹکرائیں گے ہم دیکھ رہے ہیں یہ زیادہ تیزی سے ٹکرائیں گے یا بہتر بات یہ ہوگی ہم کہیں کہ یہ زور زور سے جو ہے move کرنا شروع کریں گے تیزی تیزی سے move کرنا شروع کرتے ہیں زیادہ تیزی سے یہ حرکت کر رہے ہیں اور حرکت کی قوت کو کیا کہتے ہیں kinetic energy تو ہمیں یہاں کیا بتا چلا kinetic energy جو ہے وہ increase کر گئی ہے کس time جب ہم دے رہے ہیں اس کو کیا چیز جب ہم اس کو جو ہے وہ heat دے رہے ہیں یا ہم اس کو heat کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو hotness دے رہے ہیں اور kinetic energy کی وجہ سے ہم دیکھیں جب increase ہوگی زیادہ energy آج ہے تو کیا کریں گے تیزی تیزی move کریں گے تو movement بھی ان میں increase ہو گئی ہے اب جب movement increase ہوئی ہے تو دیکھیں کیا ہوگا کہ یہ جو liquid ہے یہ پھیلے گا اور اس کی جو ہے وہ سطح یہاں سے اوپر کی طرف آ جائے گی یعنی کہ rise کر جائے گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ liquid جو ہے یہ جو water ہے یہ expand کر جائے گا پھر اگر ہم بات کریں کہ اگر ہم اس کی heat نہیں دیتے بلکہ ہم کیا کرتے ہیں اس کو تھنڈا کرتے ہیں اگر ہم اس water کو تھنڈا کریں گے ہم heat نہیں دیں گے تو کیا ہوگا ان کی جو movement ہے وہ کم ہو جائے گی کیوں کیونکہ ان کی جو kinetic energy ہے وہ کیا کر جائے گی kinetic energy decrease کر جائے گی تو یہ تیزی تیزی move نہیں کریں گے بلکہ آہستہ آہستہ move کریں گے ان کی movement slow ہو جائے گی یعنی کہ movement بھی کیا ہو رہی ہے movement decrease کر رہی ہے اور اس کے وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ جو liquid ہے اب اس کی جو یہ پہلے rise کیا تھا اب یہ rise نہیں کرے گا بلکہ اس کی سطح جو ہے وہ نیچے آ جائے گی اور اس کا مطلب کیا ہوگا اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ جو liquid ہے وہ یا جو water ہے وہ contract کر گیا ہے تو یہاں سے ہمیں پتا چلے گا thermal expansion of liquids کیا ہوتی اور کیسے ہوتی ہے لیکن اب یہاں پر ایک ہم یہاں پر activity perform کرتے ہیں اور اس سے یہ چیز proof بھی ہو جائے گی یہ اس کے لئے یہاں پر ہم نے لے لیا ایک round bottom flask یہ جو آپ کو یہاں پر یہ پورا نظر آ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں round bottom flask اس میں ہم نے لے لیا پانی یہ water یہاں پر ہم نے لگ دیا اوپر یہاں پر یہ اس کے اندر اچھا پہلے تو ہم نے اس کو water سے بھر لیا اوپر تک یہاں تک ہم نے اوپر تک ہم نے اس کو پانی سے بھر لیا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر کیا رکھیں یہاں پر یہ ہم نے ایک پائپ اس کے اندر رکھا ہوئے تو دیکھیں جب round bottom flask میں پانی اتنا بھر گیا تھا تو اس کے بعد اب اتنی گنجائش تو نہیں تھی تو جو مزید پانی تھا وہ کہاں گیا اس tube کے اندر یا اس pipe کے اندر گیا تو یہاں پر اس کا بھی ایک level آ گیا جس کو ہم نے یہاں پر مارک کر لیا یہ ہم نے یہاں مارک کر لیا اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کو یہاں round bottom flask کو heat کرنا سٹارٹ کیا اب ہم اس کو heat کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں heat کرنے کی وجہ سے اس کی سطح رائز کر گئی ہے اب دیکھیں ہمارے پاس ایک نئی یہاں پر مارکنگ آ گئی ہے یہاں مارک کیا تھا پہلی والی مارکنگ سے یہ پتا چلا کہ اس water کی expansion ہوئی ہے تو یہ confirm ہو گیا کہ اگر ہم لیکوڈ کو یا for example water کو ہم heat کریں گے تو کیا ہوگا وہ expand کرے گا اب تھوڑی سی application دیکھ لیتے ہیں expansion of liquids کی ہمیں جب بخار ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم thermometer use کرتے ہیں تاکہ ہم کیا کر سکیں اپنے body کا temperature نوٹ کر سکیں تو یہ thermometer موجود ہے اب اس کے اندر ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہ bulb موجود ہے یہ ہوتا ہے اس bulb کے اندر کوئی liquid موجود ہوتا ہے یہ liquid کون سا ہو سکتا ہے یہ liquid یا تو ہوگا alcohol یا پھر یہ liquid ہوگا mercury mercury جو ہوتا ہے وہ ایک metal ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ liquid form میں exist کرتی ہے liquid form میں پھائی جاتی ہے اس لئے ہم یا تو mercury لیتے ہیں یا پھر alcohol لیتے ہیں یہ پر اگر آپ دیکھیں یہ جو جگہ نظر آ رہی ہے یہ reading ہے یہ ہاں پہ اب اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ بہت باریک سی tube ہوتی ہے اب اس باریک سی tube میں اس liquid travel کرنا اس میں سے اوپر کی طرف جانا ہے جتنا temperature ہوگا باڈی کا درجہ حرارت ہوگا یا جتنی گرمائش ہوگی جب بخار ہو رہا ہوتے تو باڈی رائز کرے گا وہاں سے ہم جو ہے وہ کیا کریں گے وہاں سے ہم جو ہے وہ temperature کو نوٹ کر لیں گے تو یہاں پہ جو liquid rise کر رہے ہے وہ کس وجہ سے کر رہے ہے body کی وارمت کی واجہ سے تو یہ ہمارے پاس ایک application آگئی thermal expansion of liquid کی اور جس میں ہم نے کیا کہ liquids جب ہم heat کرتے ہیں تو expand کرتے ہیں جب ہم ان کو cool کرتے ہیں تو contract ہوتے ہیں